نمشکار دوستو فیکٹوریل کے ایک اور برین نیو اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے یا ہم کسی ایک مدے کو فیٹ کے مادیم سے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ نے ایک کہاوت جرور سنی ہوگی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب لیکن اگر آج آپ اس کہاوت کو کسی بچے یا یوگا کو سناوگے تو وہ پہلے آپ پھر ہسے گا پھر اسی کہاوت کا ایک نیا ورزن آپ کے سامنے پیش کر دے گا کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب پڑھو گے لکھو گے باقی آپ سمجھدار ہیں آخری کے ورڈ آپ خود جوڑ سکتے ہیں پر اس کہاوت سے میرا یہ کتہ ہی مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا ضروری نہیں بلکہ آج کے وقت میں پڑھائی لکھائی کے ساتھ کھیل نے بھی ہماری جیوان میں ایک اہم زگاہ بنا لی ہے آج ہر ایک سپورٹ میں سوپر سٹار ہے کسی نہ کسی کا مگر اگر میں سوپر سٹار کی لسٹ بتانے بیٹھ گیا تو پورا اپیسوڈ اسے میں ختم ہو جائے گا تو چلیے سیدھے مدے کی بات کرتے ہیں آج ہمیں ایک نیا کھیل ملا ہے اور اس نیا کھیل میں ایک نیا سوپر ہیرو ملا ہے وہ نیا کھیل ہے جیولین ترو اور اس میں ہمیں ایک نیا سوپر سٹار ملا ہے نیرہ چوپڑا تو آج کا یہ اپیسوڈ نیرہ چوپڑا اور جیولین تھرو کے اردگرد ہی گھوم رہا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جیولین تھرو ہے کیا دراصل جیولین تھرو ٹریک اینڈ فیلڈ یا ایتھلیٹک کٹیگری میں آنے والا سپورٹس ہے اسے پورش اور مہیرہ بر دونوں میں کھیلا جاتا ہے ایک ویکتی دوڑتا ہوا آتا ہے اپنے ہاتھ میں جیولین لے ہوئے اور اس کو تھرو کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بڑے سرل شبدوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے میں آپ کو اسے اور اچھے سے اتحاس کے ماندھیم سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بینہ اتحاس جانے آپ اسے اچھے سے سمجھ نہیں پائیں گے یہ کافی پرانا کھیل ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بیس پچیس سال پرانا کھیل ہے بلکہ یہ سوٹ سال سے بھی ادھک پرانا کھیل ہے اگر اتحاس کی بات کریں تو پہلے اس کھیل میں نہ تو دوڑ کر آنے نہ ہی جیولین کو بیچ سے پکڑنے نہ ہی دونوں ایک ہاتھ سے پکڑنے کا ایسا کچھ پرچلن تھا پہلے یہ کھیل ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جیولین کو کہیں سے بھی پکڑ کے فیکا جا سکتا تھا پر جس آدھونک جیولین تھرو کو آپ ٹی بی پر دیکھتے ہیں اس میں سمجھ کے ساتھ ساتھ کافی سارے بدلاو کیے گئے جس کا یہ نیا مارڈن شروع آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیولین تھرو کے ایک کئی نیام ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم نیام یہ ہے کہ آپ کو اپنے پورے جیولین اٹیمٹ کو جو آپ تھرو کر رہے ہیں اسے ایک منٹ کے اندر پورا کرنا ہوتا ہے جس کا ہم نے ادھارن اس اولمپک میں ایک دفعہ دیکھا بھی ہے اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو جیولین ہے وہ کسی بھی سائز شیپ اکار کا ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ایک سیٹ پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر ہی آپ کو رہ کر کے اپنا جیولین جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے پورشوں کے لیے الگ ہیں اور مہنوں کے لیے یہ پیرامیٹرز الگ تیہ کی گئے ہیں جو اس پرکار ہیں پورشوں کا جو جیولین ہے وہ دو دشملہ چھے سے لے کر دو دشملہ سات میٹر تک کا ہو سکتا یعنی کی آٹھ فٹ چھے اندھ سے لے کر کے آٹھ فٹ دس اندھ تک اس کے علاوہ جیولین کا بھار آٹھ سو گرام یعنی کی ٹوئنٹی ایٹ آنس تک ہو سکتا ہے مہنوں کی بات کریں تو ان کا جیولین دو دشملہ دو میٹر سے لے کر کے دو دشملہ تین میٹر یعنی کی سات دشملہ تین میٹر سے لے کر کے سات دشملہ سات میٹر تک وہیں مہنوں کے لیے جیولین کا بھار وہ چھے سو گرام یعنی کی ٹوئنٹی ون اونس کا ہوتا ہے باقی عمر در عمر جیولین تھرو کے بھار کی لسٹ آپ کے سامنے یہ رہی ہر کھیل کا ایک سوپر سٹار ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے باقی کھلالی اپنا گول سیٹ کرتے ہیں اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں اس کے ریکارڈ کو توڑتے ہیں کچھ اس کے ریکارڈ کی برابری کرتے ہیں اور کچھ فیل ہو جاتے ہیں اگر جیولین تھرو کے سوپر سٹار کی بات کریں تو وہ ہے سویلن کے ایرک لیممگی انہوں نے اپنا سب سے بیسٹ 49.32 میٹر یعنی کی 49.32 میٹر اٹھارہ سو نینانوے میں فیکا تھا اس کے بعد 1902 سے لے کر کے 1912 تک جیولین تھرو میں ان کی بادشاہت بنی رہی تھی یعنی کی انہوں نے پوری طرح سے گیم کو ڈومینٹ کیا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں آنے والے سامنے میں نیرہ چوبرا سے اور ادھک امیدیں ہیں اگر ورلڈ ریکارڈ کی بات کریں تو وہ آتا ہے چیک ریپبلک کے زین ایلنزی کے نام انہوں نے 98.48 میٹر 1996 میں فیکا تھا یہ ریکارڈ ابھی بھی ان کے نام پر قائم ہے وہی اگر اولمپک کے ورلڈ ریکارڈ کی بات کریں تو وہ آتا ہے نوروے کے انڈریو تھور کلڈسن کے نام جنہوں نے 90.57 میٹر فیکا تھا 2008 میں یعنی کی نیرہ چوبرا اس ریکارڈ کی برابری کرنے سے 3 میٹر اور اس کو توڑنے سے لگ بھگ 4 میٹر دور ہے اگر اولمپک میں یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے وہ فور دہ بیسٹ نیرہ چوبرا کا جنم 24 دسمبر 1997 کو ہریانہ کے پانی پت میں ہوا تھا ایسا نہیں کہ شروعات میں ہی ان کا من جیولین تھرو کی طرف تھا شروعاتی ٹائم میں یہ کرکٹ کی طرف ان کا روزان جادہ تھا پر سن 2011 میں انہوں نے ہریانہ میں ہی جیولین تھرو کی ٹریننگ کو ہوتے ہو دیکھا تو انہوں نے اپنی منزل کو اس اور موڑ دیا کسی بھی بڑے ایونٹ میں میڈل حاصل کرنے کے لئے ڈومیسٹک لیول پر اور جو باقی پرتیوگتائیں ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے کھرا اترنا ہوتا ہے یہ لسٹ آپ کے سامنے ہیں یہ اس کی پوری طرح سے گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو میڈل ہمیں اولمپک میں ملا ہے یہ یوں ہی نہیں مل گیا ہے یہ میڈلز اس میڈلز کی پوری کی پوری کہانی بیان کر رہے ہیں ان میں دو ایسے ایونٹ ہیں جن پر آپ کی نظر ضرور جانی چاہیے اور وہ ہیں 2018 کے کومن ویلڈ گیمز اور ایشین گیمز جہاں پر انہوں نے گولڈ جیتا تھا یعنی کی پہلے سے ہی یہ اتنے تیار تھے کہ انہوں نے اولمپک میں گولڈ جیتنا تھا یہ تو پکتا تھا سونے کی بات ہوئی رہی ہے تو بھارت کے سونے کے سفر کو جاننا بھی ضروری ہے بھارت اب تک اولمپک میں کل نو سونڈ پدک جیت چکا ہے یہ جو پدک نیرہ چوپڑا کو ملا گیا یہ ہمارے کو ملنے والا نوہ گولڈ تھا اس سے پہلے جو ہم کو گولڈ ملا تھا وہ 2008 میں ابنہ مندرہ نے ہم کو شوٹنگ میں دلوایا تھا یعنی کی ایک تیرہ سال کے گیاہ کے بعد ہم کو گولڈ ملا تھا امید ہے کہ ہم اور نہیں سویں گے بلکہ اور سونا لائیں گے ایسی ہم امید کر سکتے ہیں ایک سپنا جسے دیکھتے ہوئے ملکہ سنگھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ سپنا تھا ایتھلیٹکس میں بھارت کو گولڈ جیتتے ہوئے دیکھنا وہ سپنا نیرہ چوپڑا نے آج پورا کیا ہے اور اپنے اس گولڈ کو ملکہ سنگھ کو سمرپت کیا ہے ملکہ سنگھ آج اوپر سے مسکرارے ہوں گے ان کے آنکھوں میں خوشی کے آسو ہوں گے بھاوناوں کے آسو ہوں گے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات ان کے بیٹے جی ملکہ نے خود کہی ہے واہ کمال ہے نیرہ چوپڑا کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے جس عمر میں انہیں گروہ بنانا چاہیے بلکہ انہیں کسی کو گروہ بنانا چاہیے اس عمر میں کسی نے انہیں گروہ بنا رکھا ہے پاکستان کے جیبلن تھروور ندیم نیرہ چوپنا گروہ مانتے ہیں دکھ کی بات ہے کہ کچھ کارنوں کی وجہ سے ندیم اس بار اولمپک میں پدک سے چوپ گئے اگر آپ لوگ ندیم کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں مضور جرور بتائیے گا میں اس پر بھی فیکٹوریل کرنے کی پوری کوشش کروں گا بائیو پک کے سوال پر نیرہ چوپنا کہتے ہیں کہ میری بائیو پک تب تک نہ بنائی جائے جب تک میں اس کھیل سے ریٹائر نہ ہو جاؤں کیونکہ ابھی میرے اس کھیل کے سفر میں اور کہانیوں کا جوڑنا باقی ہے نیرہ چکو پدک ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک دکھ بھی ہے اور وہ دکھ ہے دنیا کے نمبر ون جرمنی کے وینٹر کے نوے ستھان پر رہنے کا کچھ سمیں پہلے وینٹر نے یہ بولا تھا کہ نیرہ چکو مجھے ہرانا تھوڑا مشکل ہوگا نیرہ چکو کھان نے انہیں آخری شڑوں میں جیسے کہ شاروک کھان نے چلدے انڈیا میں اپنی گرلز کو ایک میسیج دیا تھا ویسے ہی نیرہ چکو کوچ نے انہیں کہا تھا انجوائے کرو مست ہو کر کھیلو شاید وہی یہ وجہ بنی کہ نیرہ چکو ایک گولڈ میڈل ہمارے لیے لے کر آ پائے جانے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ کے لیے کچھ سوال کیا ہمیں آگے بھی اولمپک میں گولڈز ملتے رہیں گے یا میڈلز ملتے رہیں گے اور کون کون سے کھیل ہے جن میں ہم میڈل یا گولڈ کی امید کر سکتے ہیں آپ لوگ کرکٹ کے علاوہ کیا باقی سپورٹس کو بھی توجہ دیتے ہیں آپ اپنے ان سوالوں کی جواب یا اور کوئی سوال ہوں تو وہ بھی کومنٹ باکس میں مجھے لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں بڑا اچھا لگے گا آپ کے ویچاروں کو جان کر کے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریے میں ایسے ہی انفرمیٹیو اور فیکٹوریل ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا میں ملوں گا اس سنڈے آپ کو واپس دانوخہ شو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے اپنے دنوں میں یاد رکھیں بائی بائی مجھے اپنے دنوں میں